تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو امریکہ اس وقت چاہ رہا ہے کہ اگلے دس دن کے اندر اندر مارش ٹینٹھ تک تمام جو افغان کی سیاسی قیادت ہے وہ طالبان کو واپسی کا راستہ دینے کو تیار ہوگی اور تمام جو افغان فیکشنز ہیں طالبان کے افغانستان کے اندر جو چالیس سال سے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں وہ اب اگلے دس دنوں میں مارش ٹینٹھ کو ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے یہ کتنا ڈویبل ہے ان ریالٹی جی اس میں کافی سارے ایسپیکٹس ہیں جن کو دیفنڈ آنگل جس کو دیخنا پڑا ہے یہ تو بھی بڑی لانگ آل باہر ہے جو بڑی عرصے سے چل رہی تھی اس میں پاکستان نے تمام ٹیکشنز کو اکتھا کرنے کی جو کہ طالبان سائد کی تھی ان کو ان کے اپنے بھی اندر ڈیفرنسز تھے ان کو اکتھا کر کے ٹیبل پر لانا اور ان کے نیگوزیشن کے لیے محال پیدا کرنا اس کے لیے پاکستان حکومت پاکستان کو بہت بڑا کہہ رکھ جاتا ہے نمبر ایک اب یہ معاہدہ ہو گیا مقصد ہے کہ ہر چیز ہو گئی ہے جو پریزیڈنٹ ہیں افغانستان کے بیسیکلی وہ تو اب ان کی حکومت صرف چل رہی ہے امرڈل سپورٹ کے ساتھ اگر وائز ایسا جن کی انا کوئی ایک کپیسٹی نہ کیپیبیلیٹی ہے کہ وہ اپنا جو ہے طالبان کے ساتھ داریکلی کنفرنٹ کر سکے تو تو جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اندر دا محصہ دے کہ جائے بانس اور وہ سپر بیڈن آف امریکن سپورٹ موامدات ہو رہے تھے امریکن تانگ آگئے ہیں اٹھوارم جو ہے امریکن سے بلوگ ہونا اب اس کے خلاف بہت زیادہ ایڈیٹیسن شروع کر دی تھی تو جیسے کہا کہ اٹھوارم کا معاہدہ بھی اپنا معاہدہ بھی تھا اور وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہو کہ خرچہ بہت ورامت کچھ بھی نہیں ہے